السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گی اگر آپ نے سیچڈے کو میری ویکلی فورکاست کی ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اسٹیمرس پیکج ہے وہ چند سٹیپس کی دوری پر ہی ہے اپروول سے اور سیچڈے کو ہی اس کی اپروول آ گئی تھی اب دوبارہ کانگریز میں وہ پاس ہوگا اور اس کے بعد پریزیڈن بائیڈن سائن کر دیں گے جس کے بعد مارچ کے انڈ تک تقریباً ہر امریکن کو چودہ سو ڈالر کی پیمٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ ان امپلائیمنٹ بینیفیٹ تھے جو کہ چودہ مارچ کے اس پاس ایکسپائر ہو رہے تھے اب ان کی ڈیٹ بھی ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے یہ اوبرال تو ایک اچھے سائن تھا مارکیٹس کے لیے لیکن جو جمعہ کو نون فارم پی رولز نمبر آئے تھے وہ ڈالر انڈیکس یعنی گرین بیک کے سپورٹیف تھے اس کے بعد اگر آن گوئنگ جو رائز ہے ییلڈ میں وہ بھی ڈالر انڈیکس کو سپورٹیف ہے کیونکہ سٹومنس پیکیج کے بعد ییلڈز اور اپ جا رہی ہیں جو کہ گولڈ کے لیے ایک نیگٹیف چیز ہے یا گولڈ کی جو اٹیمپس ہے اپ سائٹ کی وہ اس کو لیمٹ کر سکتی ہیں اگر آج گولڈ میں کچھ اگر آپ منڈے سوری فرائیڈے کی اگر ڈیلی کی کینڈل دیکھیں تو وہ بھی دو جی کینڈل تھی جس کے مطابق ایک ریکووری آ سکتی تھی گولڈ میں جو کہ آئے تھوڑی بہتی گولڈ میں نظر آ بھی رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں آج کی فورکاسٹ پہ تو گولڈ آج اچھی سائیڈ پہ ہے لیکن فی الحال بھی ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پوزیٹیو ٹیرٹی میں چلا گیا ہے آج سترہ سو پندرہ کے آس پاس کا ہائیب ہے جو کہ دوبارہ بریک کرنا سسٹین بنیاد پر ایک ٹاف نٹ ہے بولز کے لیے اگر آج ایک گولڈ اپ جاتا بھی ہے سترہ سو پندرہ بیس تیس تاگ تو ڈیلی میں آپ اگر انٹرڈے میں ہیں تو آپ بائنگ کر سکتے ہیں لیکن لونگ پوزیشن کے لیے آپ اس میں سیلنگ کی پوزیشن ہی لیں گے کیونکہ اوورال جو ہے وہ گولڈ بیرشی ہے انٹرڈے میں آپ بائنگ کر سکتے ہیں لیکن لونگ پوزیشن کے لیے آپ اس میں سیلنگ پوزیشن ہی لیں گے اگر آج کی ریزسٹنس اور سپورٹ کی بات کی جائے تو آج کی جو ریزسٹنس رہے گی وہ رہے گی سترہ سو بیس ڈالل اگر گولڈ سترہ سو بیس پر ایک کرتا ہے تو سترہ سو تیس سترہ سو چالیس اور سترہ سو پچپن تک جا سکتا ہے یہ یاد رکھئے گا کہ جب تک گولڈ سترہ سو پینسٹ کرس نہیں کرتا تو میجر بائنگ اس میں نہیں آئے گی وہ ایک سترہ سو پینٹ تک ہم اس ایک سیلنگ اوپشن ہی دیکھیں گے اور اگر آج کی سپورٹ کی بات کی جائے تو آج کی ہماری سپورٹ رہے گی سولہ سو ترانوین ڈالل کی جو میجر سپورٹ ہے اس سے پہلے راؤنڈ فگر سترہ سو کی سپورٹ بھی ہے گولڈ کو اگر سترہ سو ترانوین بریک ہوتا ہے تو گولڈ سولہ سو ستاسی سولہ سو ستتر سولہ سو ستتر اور سولہ سو ساٹھ تک جا سکتا ہے اوبرال جو گولڈ ہے وہ جو برادر ویو ہے وہ ہمارا بیرشی ہے انٹرل ڈے میں آپ بائنگ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کا اگر ایک سائکو ہوتا ہے لیول ہوتا ہے انسان کا لیکن اوبرال اگر آپ سیلنگ میں ہی رہیں سیلنگ پوزیشنز میں ہی لیں تو وہ زیادہ بیچر ہوگا باقی انٹرل ڈے لیول جو میں نے ریزسٹنس اور سپورٹس ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا تو وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے اور ان کے لحاظ سے اپنی بائنگ اور سیلنگ کی انٹری کرنی ہے شکریہ